اوہے گائز کیا حال چال تو حال فلال کے اندر ایک سریز آئی ہے جس کا نام ہے برن رائے اینڈ ڈا ہاؤس آن ڈا کلیف جو کی ایک انڈین میشٹریز گرائم ڈراما سریز ہونے والی ہے جو کی پوری طریقے سے خورر سے بھری ہونے والی ہے کیونکہ اس کا ٹریلر دیکھنے کے بعد مجھے کچھ ایسا ہی لگا تھا دوستو لیکن اب یہ میں نے کمپلیٹلی دیکھ لی دیکھنے کے بعد میرا ایکسپیرینس کے سرحہ آپ اسے دیکھنے دیکھیں اور کہاں پہ ہے آپ کو دیکھنے کو ملے والی ان سب کی بات کریں گے چھوٹے سے کوئک سے ڈیو میں چلیے شروع کر لیتے ہیں چھوٹے سے انٹرو کے ساتھ ہی دوستو سب سے پہلے بات کر لوں اس ویب سیریز کی چوکہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی چھے پیسوڈوں کے ساتھ 20 سے 30 منٹ کے اراؤنڈ یعنی کی آپ کہہ سکتے ہو یہ پہلے ایک فلم تھی جسے ویب سیریز کے نام پر اب ایرس ناؤ پر کر دیا گیا ہے اس ٹریم جو کی اٹھائیس جنوری کو کر دی گئی تھی جو میں نے اب دیکھنے کے بعد میرا ایکسپیرینس کافی بہترین رہا اور وہ کیسا رہا وہ میں اس کے سٹوری کے تھرو آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھو اسٹوری دکھائی گئی ہے اس کے اندر ایک کپل ایک گھر میں رہنے آتے ہیں جو گھر ہونے والا ہے کافی جیادہ مسٹری ہے سوپر نیچرل پاوروں سے بھرا جس کے اندر گھوشٹ ووشٹ سب آپ کو دکھائیں دینے والے ہیں جی ہاں دوستو اس کے اندر ہونے والا ہے مرڈر اب وہ مرڈر کو سولف کرنے کے لئے آ رہے ہیں آپ کے پریانسو چٹر جی جو کی پیارا سائکولوجسٹ ہوں گے جس کیس کو کوئی بھی سولف نہیں کر پاتا اس کیس کو پریانسو یعنی کی برن روئے کرتے ہیں سولف اور یہ جو کیس ہونے والا ہے کافی جیادہ پیچیدہ ہونے والا ہے اب دیکھو آپ سب کو یہ جاننا ہے تو اس کے لئے تو آپ کو بھی ایروز ناو پہ آنا ہوگا اور اس ویب سیریز کو دیکھ لینا ہوگا اس سیریز کا کونسپ مجھے کیسے لگا سب سے پہلے بتا دو کونسپ کافی جیادہ پرانا ہے آپ کو بتا دو پریانسو چٹر جی کو اپنے بیس سال یا نہیں بیس پندرہ سال پہلے فلم آئی تھی تم بھی اس میں ہی دیکھیں ہوں گی تو میں کہہ رہا تھا پریانسو چٹر جی واپس سارے ویب سیریز کافی بہتین ہوگی تو کیوں نہ اسے دیکھ لیا جائے لیکن دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں پریانسو چٹر جی کو نا یہ سیریز پندرہ سال پہلے ہی لانی تھی تب جا کر یہ سیریز ہٹ ہوتی جو کی فلم کے نام پہ بھی لیا تو بھی چل جاتی لیکن وہی بات کروں گا اس کی پرزینٹنگ ہاں وہ مجھے تھوڑی بہت ٹھیک 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 لیکن کریکٹر ڈیولیمنٹ جو وہ کافی ہی جیادہ برا تھا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کافی ہی جیادہ بلوتا دوستو وہی بات کروں گا اس سیریز کے اندر جو ٹرن ٹوشٹ اور ہورر تھا نا ہورر سچ میں ہورر کے نام پہ مزاگ مجھے لگا بلکل بھی ڈر نہیں لگا دوستو جی ہاں دوستو یعنی اس پرکار کا ہورر دیکھو ہم بیسے بھی آج کل کی جو دنیا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھے ہو گی کورینڈ ڈراما کے لئے بہترین بھینکر خطنناک آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن بولی وڈ کے اندر ہولی وڈ کے اندر کافی بہترین اس سے کافی الگ لیول کے اوپر لیول کے آ چکے ہیں جن میں ہاں واقعی میں ڈر لگتا ہے دوستو تو اس کے اندر مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا یعنی کہ بات کروں گا اس کے سکرین پل تو اسکرین پلے مجھے بلکل بھی انگیزنگ نہیں لگا دوستو آپ کو لگا ہوگا تو کمنڈ میں جرور بطا دیجئے گا بات کروں گا ایکٹروں کی پرفارمنس تو پریانسو چٹورجیو کی جو پرفارمنس تھی وہ ٹھیک ٹھیک تھی باقی ایکٹروں نے بھی ٹھیک ٹھیک کام ہی کیا ہے اب بات بات کروں پڑکشن کوالٹی تو بھائی پڑکشن کوالٹی کافی اچھی کاسی تھی دوستو جس حساب سے اس فلم کا فلم بول رہا ہوں کہیں گے یہ پہلے فلم ہی تھی جی ہاں جس کا سوٹ کیا گیا ہے پورا ابراڈ کے اندر تو آپ سمسکتے ہو پڑکشن کوالٹی کتنی اچھی کاسی ہوگی لیکن وہیں بات کروں گا اس کا وی ایف ایکس سینمو گرفی تو سینمو گرفی تو لا جواب تھی لیکن اس کا وی ایف ایکس بہتی جیادہ بلو ایوریز کہہ سکتے ہو آپ کافی ج بہتی جیادہ بلو ایوریز تھا دوستو یعنی کی ویزوال بہتی جیادہ مجھے گندے لگے دوستو کیونکہ بھائی جس آپ سے اس کا ٹریلر دیکھا تھا اس کے اندر جو ویزوال تھے وہ لگ رہا تھا ہاں فلم بہتی جیادہ ایڈوینچریس ہونے والی ہے اور کافی جیادہ ہورر سے بھری ہوگی لیکن ہاں جب میں نے سیریز کو پورا دیکھ لیا اسے دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس کیم ٹونٹی ٹو کا پہلا اس کیم میرے ساتھ ہو چکا ہے دوستو اب آپ کا فائنل اور لاسٹ کوشن ہی ہوگا ہم اسے دیکھنے دیکھیں اپنا جو سکیمتی سا میں وہ خرچ کرے نہ کرے تو سب سے پہلے بتاؤں دیکھو اگر میسٹری سیریز دیکھنا چاہتے ہو یا ہورر سیریز دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس سیریز کو نا اگنور کر سکتے ہو بہت ہی آرام سے کیونکہ بھائی اس سیریز کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ کو نیاپن دکھا ہے یا یعنی کی اس کا جو کونسیپ ہے وہ آپ کو بلکل بھی ڈر آ پائے تو ا ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپ پھر بھی پریانسوی چٹر جی کے فین ہو کافی سال بعد انہیں واپس دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اسے جا کے ایک بار ٹرائے کر سکتے ہو اس کے لئے جو میں ریٹنگ دینا چاہتے ہو وہ دین چاہتے ہو 5 out of 10 یہ سیریز آپ نے میرے پہلے دیکھیں آپ کو کیسے لگے کمیٹ میں جرور بتائیں گے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ اپڈیٹ کے ساتھ جبتے کے لئے بائی بائی دوستو